السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے جو جاہل لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کا کہتے ہیں کہ ہم تو اہل سنت ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں مطلب وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی چھاٹی پیٹ پیٹ کے کہتے ہیں کہ ہم تو اہل سنت ہیں عاشق رسول ہیں ارے بھئیہ قیزے عاشق رسول ہیں یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بالکل اوپن کا ہے ڈائریکٹ کی قبروں کو پکا کرنا منع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ چونہ کاری کرنے سے پلاسٹر کرنے سے اس کو پکا بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے یعنی کہ منع کیا ہے اب جو ہمارے جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے منع ہے ثابت کرو کہاں لکھا ہے منع تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے حدیث ہے آئیو اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں ایوب نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قبروں کو چونہ لگانے سے منع کیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو سو سنتالیس الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چونہ کاری کرنے سے یعنی کی پلاسٹر کرنے سے یعنی کی پکا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے امت کو تو اگر یہ لوگ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور واقعی اپنے آپ کو ایمان والا مانتے ہیں واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت کرنا چاہتے ہیں آگیا کا پالن کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کا جو آرڈر ہے جو حکم ہے اس کو ماننا چاہتے ہیں تو ان کو چاہے تو اپنے باپ دادا ہوں ماں باپ ہوں رشتے دار ہوں پیر بابا ہوں اولیاء اللہ ہوں کسی کی بھی قبر پہ چونہ کاری پلاسٹر پتھر ماربر ٹیلز کچھ بھی نہیں کر کے پکا کرنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونہ کاری کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالو سیمنٹ مٹی امبوجہ سمنٹ فلانہ دھماکہ یہ سب تو تھا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونہ کاری کرنے سے منع فرمایا یعنی کہ چونہ کاری کا ہکلے کرتے ہیں کہ جو یہ قبر ہے وہ پکی ہو جائے اگدم چکنی ہو جائے بلکل مضبوط بن جائے تو قبر کو پکا کرنے سے چونہ کاری کرنے سے پلاسٹر کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں منع کیا ہے یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے تو جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے کہ قبروں کو پکا نہ کرو تو یہاں لکھا ہے تو یہ دلیل ہے صحیح مسلم اور حدیث کا نمبر 2247 تو اللہ کے نبی نے صاف بلکل منع کر دیا کہ قبروں کو پکا نہ کرو چونہ کاری نہ کرو پلاسٹر نہ کرو اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا تو گویا اس نے اللہ سبحانو تعالیٰ کی بات کا انکار کیا اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے انکار کرنے والے کو عربی میں کافر کہتے ہیں یعنی کہ وہ دائر اسلام سے باہر ہو جاتا ہے تو بھئیہ توبہ کیجئے تو جن جن لوگوں نے اپنے باپ داداؤ کی پیر بابا کی اللہ کی جو قبر ہے ان کو انجانے میں یا لاعلمی میں اگر پکا کر دیا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس قبر کو پکا کی جگہ اس کو واپس کچھا کر دے اور اس کو زمین کے برابر کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ